میں ابھی تک بہت ٹالریٹ کر رہا تھا صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ اگر کوئی ہمارے سٹوڈنٹس کو اللہ کی بنائیویں مجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دے گا وہ بھول جائے کہ اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ ملے گا کوئی ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو تھریٹ کرتا ہے اگر وہ مرد ہے نا تو اپنا موبائل نمبر اور اپنا نام وہ ہمیں صرف بتائے میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں انشاءاللہ جس ریاستی دارے سے کہیں گے ان کا ہیڈ وہاں پر فون کرے گا ان کی جرت ہے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے لوگ ان کو ڈھوڑتے پھریں گے انہوں نے اس بلکر بیڑا گرد کیا ان مولویوں سے جان چھوٹے ہیں مسلمانوں کی تو یہ جس کو مسئلہ ہے ہمیں سارے بچے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 03215900162 ہمارے سٹوڈنٹس کی حمد کو سلام ہے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو پچھلے ایک دو دن میں کافی وائرل ہوئی ہے جس میں ایک بھائی جو ہے وہ گلویوں کی مسجد میں آمین اونچی نہیں کہہ رہے ہیں بلکل نارمل انداز میں کہہ رہے ہیں جس کو اوچھی آمین بلکل نارمل انداز میں ویڈیو سی جانب لہو سلام علیکم رحمد اللہ 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 ٹھو 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 ٹھ ٹھو ٹھو موسیقی 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 اس طرح کی آمین بھی لوگوں کو حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کو مسجد سے نکالا اور ہمارے سٹوڈنٹس کی ٹولنس کا لیول دیکھیں کہ وہ بھائی ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز آپ کی پیچھے پڑھنی ہی کیونکہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ فلاں جگہ چلے رہے ہیں اور پھر کرتے کرتے بات اس کے اوپر آگئی ہے کہ جی آپ کو صحیح بخاری کا نام بتا دیں اب مجھے بتائیں ایک مسلمان عالم دین اور امام مسجد کا یہ اٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقددیوں کو بجائے سمجھانے کہ ان کے ساتھ مناظرے کریں اور ہم ان کو ان کا لیول بھی بتا دیں کہ میرے بھائی ان کو تو خود بھی نہیں پتا صحیح بخاری کا نام کیا ہے حالانکہ اس بچے نے صحیح جواب دیا صحیح البخاری عرف عام میں تو یہ نام ہے نا اسی نام صحیح بریلوی دوبندی آل عدیس چھاپ رہے ہیں نا اس کو ہاں امام بخاری نے اس کا نام الجامع السخی رکھا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کو کوئی کتاب اللہ کہہ دیتا ہے کوئی قرآن مجید کہہ دیتا ہے کوئی قرآن حکیم کہہ دیتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سارے نام اس کے لیے اس لیے صحیح بخاری کا سب سے مشہور نام تو صحیح البخاری یہ نا الجامع السخی تو امام بخاری نے نام رکھا تھا اب اگر میں اس کے آگے چل پڑھوں اس کو کہ میں تو ہی در آنا بتاؤ مجھے امام بخاری کس سن میں پیدا ہوئے کس سن میں فوت ہوئے تو یہ کیا جواب دے گا یا تم لوگ جس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کیے وہ مجھے بتاؤ کہ امام حنیفہ کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے ان کے والد کا نام کیا تھا ان کی والدہ کا نام کیا تھا ان کے والد صاحب کہاں سے ہجرت کر کے کہاں پہنچے اور وہ کیا کام کرتے تھے تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا اور اس سے بڑھ کے بتاؤ ان کی کتاب کونسی ہے جو انہوں نے لکھی بھی ہو تو یہ کیا جواب دے گی ان کے استاد کونسے تھے کن کن تابعین کی انہوں نے زیارت کی ان کی صحبت کی ان کے جو بڑے بڑے شاگرد ہیں وہ کونسے ہیں کنوں نے ان کے جو افعال اور عامال اور فتاوجات کو جمع کیا تو بہت بڑے بڑے مفتی بتائیں گے یہاں پہ بھی ہمارے جیلم میں بھی ہوا ایک استنائل ادیس عالم انہوں نے ہمارے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اسی طریقے سے بتمیزی کی میں نے پھر انہیں بلوا لیا اپنے اکیڈبی کے اندر اثر اور سوب استعمال کر کے کیونکہ اس مسجد کا جو صدر تھا وہ میرے سٹوڈنٹ تھے میں نے کہا یار بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو تم میرے بچوں کی مانے دو ابھی تاز تازہ عالم دین بن کے آئے ہو بائیس تئیس سال تمہاری عمر ہے تمہارا یہ اٹیچود ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ اس طریقے سے تم لوگ بیہم کرتے ہو صرف یہ کہ اس نے بچے نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی ہے تو تم اسے کہہ رہے ہو کہ جی وہ بچارہ مصنف ابن ابھی شہبہ کا نام صحیح طریقے سے نہیں لے سکرہ مصنف ابن شہبہ کہہ رہے تو وہ کہہ رہے نہیں تو یہ تمہیں نام ہی نہیں لے رہا تو تم اس کا مزاق اڑا رہے ہو تو میں نے یقین کریں وہ بہت بڑے اہل عدیس مدرسے کا سٹوڈنٹ میں اب نام نہیں لیتا پھر ان کی بدنامی ہو جائے گی میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں پتا میں نے کہا یہ تو بچارہ کالج کا سٹوڈنٹ تھا تم تو عالم دین ہو مجھے المصنف کو وہ اگر مصنف ابن شہبہ پڑھ رہے ہیں المصنف ابن ابھی شہبہ کو تو تم نے اس کا بزاق اڑایا اتنے نمازیوں کے اندر تو تم ذرا مجھے بتاؤ المصنف حدیث کی کون سی کتاب ہے کتاب کی اقسام ہے نا المستدرک حدیث کی ایک کتاب کی قسم ہے مستدرک اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی جائیں تو اس کا نام ہے المستدرک علی السحیحین بخاری اور مسلم کے رابیوں سے جو چھوٹی ہوئی حدیثیں تھی جو بخاری مسلم نے نہیں لی اور کتابوں میں تھی وہ انہوں نے جمع کی اور اسناد جن میں وہی رابی آتے تھے تو اس کو پھر المستدرک کہا جاتا ہے سنن قسم ہے المصنف قسم ہے جز جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک ٹاپک پہ لکھی جائے صرف جیسے جز رف الیدین جز القراح امام بیحقی نے بھی لکھی امام بخاری نے بھی لکھی تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ المصنف حدیث کی کس کتاب ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا المصنف ابن عبی شہبہ کے جو امام ہیں ان کا پورا نام بتاؤ بتاؤ وہ کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے ان کے استاد کونے ہیں ان کے شگید کونے ہیں قورا المصنف ابن عبی شہبہ میں کتنی حدیث اور آثار ہیں اندازے سے ہی بتا دو قورا پڑھی یہ تم نے نہیں تو میں نے کہا جب تمہارا لیول یہ ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں دو چپٹر ہیں ان اصحاب اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور ان اصحاب اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باند کے نماز پڑھتے تھے تم نے ان کا مزاق اڑایا اور تمہارا اپنا لیول یہ ہے پھر خیر اس نے معذرت کی سب سے اور اس بچے سے بھی معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہوئی اور بھی کافی سارے چیزیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی ہوئی بلکہ ایک بھائی نے تو وہ ساری ویڈیو بھی منا دی خفیہ طور پہ ہم نیٹ پہ چڑھا دیتے اہل ادیسوں کو قیامت تک مو دکھانے کی جگہ نہ ملتی جو میں نے ان کے ساتھ کیا ان کو مناظروں کا بڑا شوک ہے لیکن میں میں نے وہ پھر ویڈیو لے کے ڈریٹ کروا دی میں نے کہا نہیں ہا ہم سلوشن اینٹ پہ کھڑے ہمارا بھائی ہے یہ اس کو بھی اس کے وابی علماء نے گمراہ کیا تھا کہ وہ اس طرح سے بھیہ کرتے ہیں تو یہ ایٹیجو چھوڑ دیں اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ سب سے بڑی غلطی اس دن ہوگی جب آپ ان کی مسجدیں چھوڑ دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجدیں چھوڑ دیں تاکہ آپ کی دعوت حق نہ پھیلے آپ نے مسجد نہیں چھوڑ دیں ان کے پیچھے رہنا ہے ہمارے امام سیدنا عثمان ابن افان کا فتوہ سے ہی بخاری میں سکس نائنٹی فائیو کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساب دو نمازیں ان کے پیچھے پڑو ان باغیوں اور بدتیوں کے پیچھے لیکن برائی میں ان سے اگلہ دیں ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ ہو جائیں گے اور ہوئے ہیں مجھے جس دیوبندی مفتی نے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا مسجد سے آج اس مسجد میں درجنوں لوگ آمین اونچی کہتے ہیں اور اس کی جرت نہیں ہوتی اور وہ آدمی وہ تھا کہ ایک دوہ کوئی اونچی آمین کے سلام پھیڑتے ہی ہو کہتا تھا یہ دیسے نکل جاؤ جاؤ فلان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو میرے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے آج اس کو زندگی میں اللہ نے علمی طور پر زلیل کیا ہے اس کی جرت نہیں کہ بول جائے کیونکہ وہاں کے فنانسر پڑھے لکھے لوگ اونچے سٹیٹس کے لوگ ایک ایک کر کے سب رفلی دین کرنا شروع ہو اور یہ آل اوور دا ورڈ یہی ہو رہا ہے لہذا مسجد نہیں چھوڑنی آپ کی نمازوں کی گرنٹی میں اٹھاتا ہوں اللہ کے فضل سے نماز ہر اس شخص کے بیشے ہو جاتی ہے جو اس کو آپ کافر نہیں سمجھتے آپ مسلمان سمجھتے ہیں چاہے وہ کلمہ کو مشرق ہو چاہے وہ بدتی ہو چاہے وہ باغی ہو جو مرضی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم اس پہ بصوب سے ہی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے خارجی بطرین مغلوق ہے پلانٹ اردھ پہ کیونکہ یہ کافروں کی آیات صحابہ پہ لگاتے ہیں یعنی وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے خارجی لیکن سلکبرال بی حقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر نماز خوارج کے بیچھے پڑھتے تھے اور مختار سخفی کے ماننے والوں کے بیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے جب تک یہ حیاء علیہ الصلاح حیاء علیہ اللہ کہیں گے ہم نماز ان کے بیچھے پڑھیں گے لیکن یہ ہمیں جب برائی کی طرف بلائیں گے مسلمانوں کے قتل کی طرف پھر ہم یہ نہیں اگر صحابہ کو اس دور میں کافر کہنے والوں کے بیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں تو آج کل کے گمنات شاہی کو ہی نہیں ان کے مقامتے پہ جتنے بڑے وہ خارجی کو بناتے ہیں اس لیے ڈٹے رہے اور میں اس بچے کو اس ویڈیو کی وساطت سے مبارک بات بیش کرتا ہوں اس نے میرا سٹوڈن ہونے کا حق ادا کیا ہے اب بھی وہ ڈٹا رہے اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں پاکستان میں اٹھلیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالی دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں انشاءاللہ تعالی جس ریاستی دارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ پھون کرے گا ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے ان امام مسجدوں کی جو لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں ان کی جرت ہے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے پاکستان کے قانون میں آپ مسجد میں ہر وقت میں فکر کا بندہ نماز پڑھ سکتے ہیں درس و تدریس کا مسئلہ ہو وہ ان کی جاگینیں بنی ہیں وہ الگ بات ہیں نماز پڑھنے سے اب تو پاکستان کا سخت قانون ہے اس حوالے سے کہ تمام قردم جو تنظیمیں نان سٹیٹ ایکٹر ہیں ان کو کوئی پنپنے نہیں دیں گے انہوں نے اس ملک کا بیڑا گھرک کیا اسلامی نظام اگر نہیں آتا ہے اس ملک میں اس سے بہتر ہے یہ سیکولر ہو جائے کم اس کا مسلمانوں کو ازادی تو ہو جیسے کافروں کی ملکوں میں ازادی ہے ان مولویوں سے جان چھوٹے ہیں مسلمانوں کی جو بچوں کو برگلا رہے ہیں تو یہ سارے بچے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 0321-5900162 ہماری اکیڈمی جیلن کا نمبر ہے 0321-5900162 یہ ڈسپلی بھی کروا دیئے ہیں انہوں نے رابطہ کریں جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں کسی جنسی کو انوال کرنا پڑا کسی ریاستی دارے کو انوال کرنا پڑا لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے اللہ کے فضل سے اس طرح کے معاملوں میں میں بلکل میں ٹالڈریٹر نہیں کروں گا میری ذات کو کوئی کہتا ہے میں برداج کروں گا ہماری دعوت کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہے ہم علمی مقابلہ کریں گے لیکن اگر کوئی ہمارے سٹوڈنٹس کو اللہ کی بنائیوی مجھدوں میں نماز نہیں پڑھنے دے گا تو قرآن میں تو کہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مجھدوں کی بربادی چاہتا ہے وہ بھول جائے کہ اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ مجھے گا کوئی ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو تھریٹ کرتا ہے اگر وہ مرد ہے نا یعنی وہ میں پنجابی والا کہہ رہا ہوں میں اس جنڈر کی تفریق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں ایک محورتاً بات کی جاتی ہے مرد کی زبان تو اپنا موبائل نمبر اور اپنا نام ہمیں صرف بتائے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھاتے ہیں اس مسجد کے اب ہم اس لیول کے اوپر بھی ان معاملات کو لے کے چلیں گے میں ابھی تک بہت ٹالریٹ کر رہا تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت نے وہ قد کارٹ حاصل کر لیا ہے امت کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے آ کے ان کی صدیوں کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور یہ چیز اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں کی نظر میں صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا کسی کے ساتھ تو ہم وہ راستہ نیک تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ جس کو مسئلہ ہے ہمیں بتائیں ہم پروسیجر بتائیں گے پہلے آپ لوکل تھانے میں اپلیکیشن دیں اس بندے کے نام سے کہ یہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں پھر دیکھیں اندرہ ان کا سارا عشق رسول ان کا عشق صحابہ ہم دیکھتے ہیں وہ پڑا ہوگا عشق اولیاء ان کا جب ان کی نوکری یہاں سے فارغ ہوں گی نا اور ان کی زمانتیں کراتے پھریں گے پہلے تو زمانتیں تک تو بات ہی نہیں جانی پہلے تو یہ سارے بنیں گے میسنگ پرسن اس طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ میسنگ پرسن بنتے ہیں پھر بعد میں چیختے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہونا تو دیکھو پھر تم لوگوں کے ساتھ ہوتی کیا ہے پہلے قانونی ناستیک تیار کرے گے اس کے بعد ہم کوئی ایکٹیویٹی پروفارم کروائے گا انشاءاللہ کرنا خود کچھ نہیں مہدے جو پاکستان کے آئین کے تحت ہوگا وہی کچھ ہوگا انشاءاللہ